یاد رکھے گا اگر آپ کو اپنے پیپر کی خود سمجھ نہیں آ رہی تو ایک examiner وہاں غیر موجود ہیں آپ وہاں اسے کیسے سمجھائے گی سب سے پہلے تو پیپر neat and clean ہو اچھا neat and clean کا مدد بھی نہیں خالی شیٹیں واپس کر دیں neat and clean attempt کیا ہو اور ساب ستھرا ہر چیز کو لکھا ہو number one یاد رکھے گا دوسرا جو نکتہ پہلا نکتہ کیا ہے neat and clean دوسرا ہے proper headings دیو کم از کم پیپر کو attempt کرتے ہوئے آپ نے ضروری heading ضرور دیو میں نے ایک word استعمال کی ہے ضروری heading ایک اور word ہے غیر ضروری heading یعنی headingز ہی headingز دیو ہی ہیں نیچے ایک ایک line لکھی ہوئے نہ ضروری heading ہو کم از کم main اگر heading ہے تو وہ یہاں پر آپ نے center of the sheet ایسے کر کے کوماز میں ڈال کے آپ نے main heading دیو اچھا کئی بچے کیا کرتے ہیں ذرا دہان سے سنیے گا وہ پیپر کا صرف اتنی سی اتنی سی جگہ استعمال کرتے ہیں side'ے چھوڑ دیتے ہیں definition لکھی ایسے کر کے لکھی کوماز ڈالے جی چلو side'وں پہ جگہ چھوڑ دیو ایک بات یاد رکھئے گا paper check کرنے والا اندہ نہیں ہے اس کو پتہ ہے کہ اس نے جگہ چھوڑ چھوڑ کے sheet'یں زیادہ استعمال کی ہیں یہ show کر رہا ہے کہ میں like ہوں یہ like نہیں ہے جس کے پاس content ہوتا ہے وہ paper کو ہمیشہ یاد رکھئے گا ایک side' پہ پہلی line لگا لیتا ہے اور یہ line جو انسی ہے وہ marker سے لگا لیتا ہے یہ ایک بہت بڑا question mark ہے کہ بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ board میں بہت سے ایسے law board کے علاوہ boards ہیں جہاں پہ lead pencil allow نہیں ہیں یہ آپ کی roll number slip کی back side پہ لکھا ہوتا ہے اور teacher کو سال کے شروع میں ہی بتا دینا چاہیے کہ بیٹا اگر وہاں lead pencil allow نہیں ہے تو اسے استعمال بھی نہ ہی کریں آپ نے diagram بنانی ہے آپ نے lineیں لگانی ہے آپ نے marker سے لگانی ہے اور marker جو ان سے blue allow ہے black marker allow نہیں ہے اور آپ decent سی بلکل proper جونسا وہ line لگائیں جو تھوڑی سی bold سی ہو پتہ لگے کہ line draw کی ہوئی ہے اب اس کے بعد جتنا باقی جگہ آپ کے پاس بچی ہے بیٹے اس کو استعمال میں پھر اس کا طریقہ کیا ہے یہ ساری line کو بھریں پوری line یہاں سے شروع کریں اور یہاں تک end کریں پورا ایک کونے سے شروع کریں دوسرے کونے تک ایک کونے سے شروع کریں دوسرے definition لکھنی ہے تو اس کو bold کر دیں صرف اس کو bold کر دیں لیکن اس کے لئے جگہ زائی نہ کریں sheet زائی نہ کریں اگلی بات ہم کیا کرتے ہیں دو طرح کے cases بتا رہا ہوں یہ اس طرف ہے fail یہ ہے top یہ top کرنے والا بچہ ہے یہ بچہ ہے جو یہاں تو fail ہو گیا یہاں پھر بڑی مشکل سے پاس ہی ہوا ہے شاید اچھے grades نہیں بنیں دیکھا گیا ہے کہ جو top پر ہوتا ہے وہ بچہ paper attempt کرتے ہوئے پوری کی پوری symmetry بناتا ہے کہ جب examiner کے سامنے جائے گا paper تو جو اس نے پوچھا اس کو میں نے justify کیا ہو میں نے تسلی کی ہو کہ جو پوچھا گیا میں نے اس کا جواب دے دیے اچھا نلائک بچہ کیا کرتا ہے اس کے پاس content نہیں ہوتا سبق اسے یاد نہیں ہوتے lesson اسے یاد نہیں ہوتے وہ کیا کرتا ہے جو پوچھا گیا اس کے علاوہ بتانے لیکھ پڑتے ہیں short question یا long question ختم کرنے line لازمی لگا closing کے اوپر آپ نے لازمی طور پر line ایسے closing کی marker کے ذریعے لگانی ہے reason کے question is why سوال ہے کیوں جواب سن لیجئے گا جب آپ line لگاتے ہیں تو یہ علامت ہے کہ آپ کا سوال ختم ہو چکا ہے اس کا جواب سوال کا جواب ختم ہو چکا بسہ اوقات examiner تیزی میں چیک کر رہا ہوتا ہے وہ دو questions کو ایک سمجھ کے چیک کر دے گا کیونکہ درمیان میں partition نہیں تھی ختم ہونے کا نشان نہیں تھا جب بھی ختم کریں تو proper marker سے line لگا کے پتہ لگ جائے کہ یہ short question یا question جونسہ تھا اس کا جواب میں نے دے دی ہے آپ کو بات سمجھ آگی کئی بچے یہ غلطی کرتے ہیں سوال انہوں نے کہا جی کوئی سے چار سوالوں کے جواب دیں وہ پانچ کے جواب دیتی اچھا ساتھ سوچتے کہ ہیں جو صحیح ہوں گے examiner خود ہی چیک کر لیں بیٹا وہ examiner ہے وہ پھوپی کا بیٹا نہیں ہے وہ رشتے دار نہیں ہے وہ آپ کا ہمدرد ہے نمبر دینے تک وہ out of the way جا کے extra paper چیک نہیں کرے گا اس نے پہلے سوال چیک کرنا ہے چار والے اور باقی پانچ میں کو cross کر دینا اس کا تو بہتر ہے جو پوچھا گیا اسی کا جواب دیں اگلی بات بیٹے ہم لوگ پورا سال اگلا point exams میں نمبر لینے کا گھر پورا سال ہم practice کئی بچے غلطی سے کیا کرتے ہیں lead pencil 9th class 10th class intermediate میں use کرتے رہتے ہیں کئی بچے جو ان سے ballpoint use کرتے رہتے ہیں عام classroom میں کئی بچے مارکر use کرتے رہتے ہیں میں کہتا ہوں board میں paper کس سے دینے ہیں کہتا ہے ink pen سے میں کہتا ہوں جس ہتھیار سے آپ نے تب لڑنا ہے اسی ہتھیار سے پورا سال تیاری کریں rough کام neat کام homework class work کچھ بھی تیار کرنا ہے تو آپ نے تیار کس کے ذریعے کرنا ہے ink pen سے بھی استعمال اس سے ہوگا کیا آپ کی ink pen سے practice اتنی اچھی ہوگی کہ board میں آپ بڑے بھلے سے operate کر دو گے اس کو last point ہے جی آج کے lecture کا سب سے اہم نکتہ میرا بیٹا جیسے ایک soldier کے پاس اپنا ہتھیار اوزار پانی کی بوتل سارا سامان پورا ہوتا ہے exams میں جانے سے پہلے اپنا سامان پورا کرنے کی عادت ڈالیں make a concept of geometry box چھوٹی سی transparent geometry بورڈ میں transparent allowed ہے آپ ڈھکی چھپی geometry استعمال نہیں کر سکتے آج کا ہمارا lecture میں تھوڑا سا revise کیے دیتا ہوں examination skills اور examination میں success paper attemptation کے حوالے سے ہم نے lecture دیا ہے اس میں میں نے سارے نکتے بتائیں کہ paper attempt کیسے کرنا ہے lines کیسے draw کرنی ہے headings کیسے دینی ہے paper کو graceful بنانا ہے paper کو ساپ سترا رکھنا ہے paper جب بھی اس میں question end ہوئے گا آپ نے line لگانی ہے question بے شک وہ short question تھا یا long question تھا paper کرنے کے بعد revise لازمی کریں سب سے اچھا سوال اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ تیسرے والا کریں تاکہ psychologically ایک impact create ہوگے آپ like بچے ہیں paper جب بھی کر رہے ہو examiner کے لیے آسانی پیدا کریں اسے کہتے ہیں پیش کش اچھی رکھنا پیش کش کسے کہتے ہیں چیزوں کو present اچھا کرنا اگر آپ اچھے present کرتے ہو paper میں تو آپ کے نمبر زیادہ آتے ہیں بنسبت اس کے بڑا آسان کلیا میں بتاؤں پیشے دنوں ایک result آیا ہے اور ایک بچی کے نمبر تھے 546 9th class کا result آیا ہے نمبر تھے 546 reach ایک کروایا ہے 548 ہو گئے ہیں پورے نمبروں میں سے صرف دو نمبر کٹے ہیں اس بچی کا paper سامنے رکھ لو ذرا دھیان سے سنیے گا اور اس بچی کا paper سامنے رکھ لو جس کے 325 یا 310 یا 270 آئے ہیں زمین اسمان کا فرق ہو اور وہ زمین اسمان کا فرق کیا وہ سارے فرق میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں فیل ہونے والا کام ہی ایسا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ فیل ہو جاتا ہے پاس ہونے والا پاس ہونے کے لئے سرگل کر رہا ہوتا ہے لیکن top کرنے والا کام ایسے کرتا ہے کہ وہ top کرے paper ایسے attempt کرتا ہے کہ top کرے اس کا paper بولتا ہے اس کا paper inspire کرتا ہے اس کا paper بتاتا ہے یہ like بچے کا paper ہے لائک بچے کا paper نہیں ہے اللہ آپ کو بہت سے کامیابییں دیں